الحمد للہ وحدا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب انما یخش اللہ من عباده العلماء ان علی نذی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا یشبع منہ العلماء رواہ الامام الہمام الترمزی فی جامعہی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین میرے معزز دوستو آج چوبیس نومبر دوہزار انیس بروز اتوار ہے واللہ میرا ذہن اس بات کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہے جن کے احسال سواب میں ہم جمع ہیں حضرت سے ہمارا والد اور بیٹے والا تعلق تھا رب کریم اپنی مغفرت کی انتہا فرمائے اللہ ان کی مرکت کو جنت الفردوس کا ٹھکانہ بنائے اللہ پسمندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ ان کے تمام ان چانے والوں کو حضرت مولا رحمت الرحمن کو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ ان کا جانشین فرمائے میرے دوستو دنیا میں ہر بندے نے جانا ہے ہمیشہ نہیں رہنا سیدہ ام المؤمنین نضی اللہ عنہ اما جان عائشہ فرماتی ہیں لو کانت الدنیا تدوم لواہدن لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مخلدہ کہ اگر دنیا کسی کے لئے ہمیشگی کی جگہ ہوتی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس قابل تھا کہ ان کے سر پہ ہمیشہ زندہ دنیا میں رہنے کا تاج رکھا جاتا لیکن جب رسول اللہ اس دنیا تستشیف لے گئے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال فرما گئے تو اب دنیا میں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا میرے دوستو موت العالم موت العالم ہوتی ہے ایک عالم کی وفات ایک عالم کی وفات ہے اور ایک خالی عالم نہیں بلکہ عالم اور علماء کے استاذ عالم اور علماء کے مرشد عالم اور ایک جماعت کے قائد یہ بہت بڑی نسبتیں ہیں جو اللہ رب العزت کسی بندے پہ جمع فرما دیں ایک عربی شاعر نے کہا اللہ پر یہ چیز بائید نہیں ہے اللہ تمام عالم کی نسبتوں کو کسی ایک فرد واحد میں جمع فرما دیں حضرت پیر صیف الرحمن درخواستی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے بالکل بہترین مصداق تھے میری جب بھی ان سے ملکات ہوئی ہے شفقتوں کے انتہا پائیے یقین مانیں میرے ساتھ حضرت کی کئی یادیں وابستہ ہیں سب سے پہلے میں اللہ بعد آیا تھا تو حضرت نے فون فرمایا تھا کہاں مولانا درخواستی اور کہاں میں خود کو دیکھوں اتنا جو اینب کسی کی شفقت کے لیے بندہ اپنے درجے کے لیول سے نیچے اتر کے فون کرے فرمایا کہ آپ کی ہمیں ضرورت ہے آپ نے آنا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ان کی شفقتیں ہیں میرے دوستو الحمدللہ دو تین بار سفر کا اتفاق ملک اور غیر ملک میں بھی اکٹھے ہوئے ہیں دبائی کے سفر میں اتفاق سے حضرت بھی وہاں تھے میں بھی ان دنوں میں وہیں تھا ہم ٹرمینل تھری سے جب ائرپورٹ داخل ہوئے مجھے نہیں معلوم کہ شیخ آئے ہوئے ہیں تو ہم ائرپورٹ پر اکٹھے ہو گئے اللہ کا کرنا ہمارا جہاز اور سواری بھی ایک تھی تو وہ تقریباً ڈھائی سے تین گھنٹے کا ایمرٹس کا سفر تھا دبائی ٹرمینل ٹو سے لے کر یہاں ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ تک اس میں ہم نے الحمدللہ تین نمازیں اکٹھی باجمات وہ جہاز کے دم میں جا کر پڑی ہیں تو اس میں میرا ساتھ رہا ہے وہ اس وقت جو بندہ جہاز میں بیٹھا ہوتا ہے نا نہ کوئی موبائل کام کر رہا ہوتا ہے نہ کوئی میسج اور نکس سے گفتگو ہوتی ہے یا حضرت ذکر فرما رہے تھے تلاوت کی باتیں جاری تھیں یہ دینی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی مجھے وہ وقت یاد آتا ہے اور ادھر وفات کی خبر جب میں نے سنی میں نے مولا رحمت الرحمان سے تازیت تو کر لی لیکن دل واللہ ابھی بھی تسلیم نہیں کر رہا تھا وہ کہتے ہیں نا مجھے تیری مرگ ناگہاں کا ابھی تک یقین نہیں ہے واللہ ہی لازیم کہہ رہا ہوں کوئی مزاق کی بات نہیں ہے حقیقت میں جب راجنپور کا نام ذہن میں آئے رجحان کا نام ذہن میں آئے تو شیخص کی شخصیت لازم اور ملزوم ہوتی ہے یقین مانئے میرا تو آج وہی حال ہے جیسے وہ ایک دہاتی کے لیے لکھا ہے نا کہ جب وہ گھر میں بیٹھا تھا تو رسول اللہ دنیا میں موجود تھے اور گھر سے چلا اس نیت سے تھا کہ آقا نامدار کی زیارت کروں گا رسول اللہ کے جلو کو جو ہے نا میں اپنی نظروں میں سجاؤں گا لیکن وہ جب گھر سے چلا اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے جب یہ ہفتوں کا سفر کر کے مدینہ منورہ آیا یہ حضرت علیج المرتضیٰ کی روایت جامع تفسیر احکام القرآن کرتبی میں موجود ہے فرمایا کہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے تھے مجھے بتائیں اس بندے کے دل کے عالم آج میں اپنے دل کے عالم کو یہی دیکھتا ہوں یقین مانے ہم جب بھی یہاں آتے حضرت کی زیارت سے محضوظ ہوتے آج ہم یہاں آئے ہیں تو شاق کے شفقتوں سے ہمیں واہ واسطہ نہیں پڑ رہا وہ معاملہ نہیں ہے میرے دوستو میری دعا ہے اللہ کریم ان پر کریم کرم کا معاملہ فرماتا رہے کئی نسبتیں رب نے اکٹھی کر دیں دیکھیں تری سٹھ سال کی زندگی یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی یہ نسبتیں اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں یہ میرے مولا کے ہاتھ میں ہے وہ کہتے ہیں نا اللہ پاک تو تمام کائنات کی ملکیتوں کے مالک ہیں رب نے کیسی نسبت دی ہے جس نبی کے گنگائے پوری زندگی جس نبی کی تعلیمات عام کی پوری زندگی جس نبی کے آقامات پر عمل کر آیا پوری زندگی رب نے زندگی کے دن بھی اس نبی کی زندگی کی طرح بنا دی ہے تری سٹھ سال مزاق نہیں ہے اور اس میں کتنا عرصہ سے اور ایسے پسماندہ علاقے میں بیٹھ کر جہاں عام طور پہ کاب مشکل ہوتا ہے بڑی جگہوں میں جہاں پر کام جاری ہو وہاں پر کام لے کر چلو جہاں جیسے کہتے ہیں نبی گنڈی لیند تھے یوں جگہ ہونا تو پھر کام آسان ہوتے ہیں بڑے شہروں میں بیٹھ کر آپ مدرسہ بنائیں کراچی میں بیٹھ کے آپ آسانی سے چلا لیں گے آج کے دور کا بخارہ اور سمرخند ہے وہ علماء کے لحاظ سے لیکن اس جگہ میں جہاں عام طور پہ دینی معاملات نہ ہو جہاں کھٹن مرائل ہو جہاں تکلیف ہو اور جہاں پسماند ہے زندگی پر لوگ زندگی گزارنے پر مجبور ہوں وہاں بیٹھ کر ایک شمہ جلانا دین کی وہ ابھی نہیں وہ چار اور پانچ دہائیاں پہلے بیٹھ کر جلانا وہ ایک عرصہ میں رجحان آیا مجھے فرمانے لگے آپ نے یہاں سریکی میں تقریر کرنی ہے کہ میری بلوچ برادری ہے یہ اردو سے نواقف ہے سریکی ان کو مزہ رکھتی ہے تو آپ نے سریکی میں بات کرنی ہے اس جگہوں میں بیٹھ کر جہاں چالیس سال اس عرصہ گزارنے کے بعد بھی اتنی پسماندگی موجود ہو مجھے بتائیں وہ جب کام شروع کر رہے تھے تو حالات کیا ہوئے کس طرز پہ اس بندے نے کام شروع کیا کس طرز پہ اس نے اور بندے کے کام ایسے نہیں ہوتے اللہ ایسے کام نہیں لیتے اس کے لیے قرآن مراحل ہوتے آج لوگ گلشن دیکھتے ہیں آج لوگ یہاں بہاریں دیکھتے ہیں انہیں نہیں پتا کتنے گلاس آنسوں کے ان کی بہاروں کے لیے لگے ہیں کتنے آنسوں کو جمع کیا گیا ہے کیا کیا کڑان اور دکھڑوں کو جمع کیا کیا ہے کیا اللہ سے مانگا گیا حضرت مولانا عبداللہ درخواستی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اور بورحمتیں نازل فرمائے ان کے فیضان کی باتیں مجھے حضرت نے سنائی تھی کہ میں کس طرح انگلی پکڑ کے اپنے نانہ جان کے پاس چلتا اور اب نے وہی فیض یہاں پر زندہ فرما دیا اور میرے دوستوں میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں سنیئے حضرت شیخ دنیا سے گئے ہیں آپ کی اور میری ذمہ داری ہے ہم پس مندگان کی ذمہ داری ہے ہم شیخ کے فکر کو دنیا سے نہیں جانے دیں گے ہم شیخ کی مینطوں کو دنیا سے نہیں جانے دیں گے جیسے حضرت شیخ کے ساتھ ہم زندگی میں وفادار رہے ان کی اولاد کے ساتھ بھی ہم وفادار رہے سنو لوگ زندگی میں قدر کرتے ہیں وفاد کے بعد کون پوچھتا ہے لیکن اصل یاری نبانے کا واسطہ موت کے بعد شروع ہوتا ہے آپ نے سنا ہو گیا نا کہ یار وہ ہے جرا کنڈ کل سنجانے ہیں کمر سے کنڈ دا مانا صرف کمر نہیں ہے کنڈ پھیرہ نہیں کنڈ دا مانا ہوں گا کمر پھیر کے جانا بھی مانا ہوتا ہے یاد رکھو وفاد کے بعد معاملات چلتے ہیں میں ایک جملہ کہتا ہوں حضرت استاجی دامت برکاتہم جب علامہ خالد محمود سمر رحمہ اللہ کی شہادت کے بعد ان کے یہاں گئے تو ان کے فرزندگان کو استاجی نے فرمایا ڈاکٹر خالد محمود سے اماری یاری تھی اس سے تعلق تھا اس وقت آتے تھے تو ڈاکٹر صاحب کے لیے آتے تھے اب آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب کی یاری نبانے کے لیے آئیں گے تو میرے دوستو اس وقت آپ حضرت شیخ کی دعائیں لینے آتے تھے اب آؤ گے اب تعلق رکھو گے اب شیخ کی یاری نبانے آئیں گے میرے دوستو یاد رکھنا رسول اکنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاملات کو حضرت عبوبکر صدیق لے کر چلے تمام مسلمان و نسیتنا صدیق اکمر کے ساتھ ویسے نبایا جسے رسول اکنس کے نبایا جاتا ہے ایک عالم کی وفات ایک وارث انبیاء کی وفات ہے ایک وارث نبی کی وفات ہے اس کی وراثت بھی علم ان کی وراثت بھی اس علم اس علم کی وراثت کے ساتھ یاری نبا ہوگے نا انشاءاللہ اللہ آپ کو آپ میں سلامتی رکھے میرے دوستو میں ایک جملہ کہتا ہوں بعض لوگ دنیا میں آتے ہیں آنے کے بعد چلے جاتے ہیں آنے کے بعد ان کی باتیں لوگ یاد کرتے ہیں لیکن علماء کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت دی ہے جب یہ دنیا سے جاتے ہیں یہ ایسی اپنی روحانی اولادیں پیدا کر کے جاتے ہیں جو ان کے لئے برابر اللہ سے مانتے رہتے ہیں حدیث پاک میں ہے جب بندہ فوت ہو جائے تو عمل بند ہو جاتے ہیں لیکن یہ اس بندے کے لئے ہے جس نے دین کی محنت دنیا میں لکی یہ اس بندے کے لئے ہے جس نے دین کا بوٹا دنیا میں نہ لگایا ہو دین کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں محنت پر عمل کرنے کا معاملہ نہ کیا ہو حضرت شیخ کا معاملہ وہ نہیں ہے انہوں نے پیچھے اولاد اپنی نسبی بھی چھوڑی ہے اولاد روحانی بھی چھوڑی حدیث پاک میں ہے ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں جو اپنے والدین کے لئے بانتی پھرے میرے دوستو میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کہوں بندے دنیا سے آتے بھی ہیں چاہتے بھی ہیں لیکن دینی تحریکوں کو موت نہیں آتی دینی تحریکوں کو وفات نہیں آتی دینی نسبتوں کو وفات نہیں آتی تعلیمات کبھی مردہ نہیں ہوتے حکمات کبھی خطب نہیں ہوتے شیخ دنیا سے چلے گئے ہم بھی چلی جائیں گے لیکن جس پرچم کو وہ بلند کر کے گئے جس جھنڈے کو اٹھا کے گئے جو عالم ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئے اسے سر بلند رکھنا ہے انشاءاللہ اور عالم سر بلند رکھنے پہ تکلیفیں آئیں تو برداشت کرنی پڑتی ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں رب ایک سو تیرہ نہ اتارتے ایک صورت اتارتے صورت والاسر انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا اس پر غور کرے نا کہ صورت والاسر میں کیا مضمون ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا جو امام شافی محمد بن عدریس المتوفہ دو سو چار جری رحمہ اللہ اتنا بڑا آدمی اس کے لیے جملہ فرما گیا ہے میرے دوستو صورت والاسر میں رب نے چار باتیں کی ہیں قسم زمانے کی کھا کے فرمایا اللہ نے ایمان کی بات کی ہے مسلون عمل کی بات کی ہے اور حق کی دعوت کی بات کی ہے اس کی تکلیف پر چھوڑنا نہیں سبر کر کے ڈٹے رہنے کی بات کی ہے حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاروی نور اللہ مرکدہو کی ذوت میں میں اپنے استاد محترم کے انداز میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں جو با محاورہ بنے فرمایا والاسر رابن زمانے کی قسم کائی ہے عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے ان الانسان اللہ فی خسر بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں اللہ الذین آملو مگر ایمان والے قواملو الصالحات نیک عمل والے وتواسعو بالحق حق کی وسیعت والے وتواسعو بالصبر صبر کی وسیعت والے فرمایا اگر با محاورہ ترجمہ کریں تو بات یوں نہیں بنتی بلکہ مسئلہ نکھر کے سامنے آتا ہے فرمایا والاسر رابن قسم کھائی ہے زمانے کی ان الانسان اللہ فی خسر وہی انسان کامیاب ہے جس میں چار نشانیاں ہوں نمبر ایک اللہ الذین آملو اس کا عقیدہ ٹھیک ہو وعمل الصالحات عمل سنت کے مطابق ہو وتواسعو بالحق ٹھیک عقیدے اور عمل سالح مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو وتواسعو بالصبر اگر اس دعوت کے زمرے میں دعوت کے نتیجے میں دعوت کی پیداش پر مشکلات آتے ہو مشکلات برداش کرتا ہو دعوت کو نہ چھوڑتا ہو توجہ رکھیں اس آیت کے زمرے میں آج کے ماحول میں میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں ایمان اور عقیدہ ایک ہی چیز ہے ایک ایمانہ میں ہے اعتقاد ہو یا ایمان ہو سب سے پہلی بنیادی بات ہے ایمان بندے کا عقیدہ بندے کا ٹھیک ہونا چاہیے ایمان اور عقیدہ ٹھیک نہ ہو کروڑہ نیکیاں بھی کرتے جاؤ وہ نیکی نیکی نہیں بنتی کوئی آپ کو کہے کہ صدر امریکہ کے صدر نے ڈانلڈ ٹرمپ نے دو ماہ کے روزے رکھے ہیں ہم کہیں گے ایک روزے کا سواب بھی نہیں ہے لوگ پوچھیں گے کیوں تم ایک مہینہ رکھو تو سواب ہے اس کے دو مہینے کے سواب نہیں ہے ہم کہیں گے جی وجہ یہ ہے اس کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پہلی چیز ہے ایمان اور عقیدے کا ٹھیک ہونا دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَات عمل سنت کے مطابق ہو میں نے عملِ صالح کا ترجمہ مسنون عمل کیا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ عملِ صالح بنتا تب ہے جب سنت کے مطابق ہو اگر سنت سے ہٹکے ہو رسول اللہ کی تعلیمات سے ہٹکے ہو پیغمبر کے فرامین وحکامات سے ہٹکے ہو وہ عملِ صالح نہیں ہے وہ عملِ طالح ہے وہ غلط عمل ہے وہ برا عمل ہے وہ جو ہے نا بد عمل ہے وہ ٹھیک عمل بنتا ہی تب ہے جب پیارے حبیب کے طریقے کے مطابق ہو تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو وَعَمِلُوا الصَّالِحَات عمل سنت کے مطابق ہو اچھا اس نے دنیا میں دو کام کرنے ہیں وہ کام کیا ہے فرمایا وَتَوَاسَو بِالْحَق تواسی بِالْحَق کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے وہ گزرا ہے عقیدہ ٹھیک ہونا عمل مسلول ہونا اس کی دعوت آگے چلاتا رہے اسے کہتے تواسی بِالْحَق حق بات کی وسیعت کرنا یاد رکھو حدیثِ پاک میں ہے اپنے بھائی کو ظلم سے روکو آپ نے اپنے بھائی کو ظلم سے روکنا ہے مظلومیت کی حالت میں یا ظلم کی حالت میں آپ نے اپنے بھائی کو ٹھیک راستے پہ رہنے کی دعوت دے دی ہے برے راستے سے روکنا ہے یہ ذمہ داری آلِ اسلام کی علماء کی دین کے جاننے والوں کی اس درطی پہ ہے کہ وہ اپنے دامے درمے قدرے سخنے محنتیں کر کے دین کی دعوت پیلاتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو ظلم سے روکتے ہیں ظلم کسے کہتے ہیں آقازی محمد آلہ تھانوی اس کی تشریح کرتے ہیں وضع الشیع فی غیر محل لہی فہو ظلمن کہا جس جگہ جس چیز کا استعمال ہو اس سے ہٹا کے مخالف جگہ میں اس چیز کا استعمال کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے عقیدہ توحید کے مقابلے میں عقیدہ شرک ظلم کہلاتا ہے سنت کے مقابلے میں بجت ظلم کہلاتی ہے محبہ صحابہ کے مقابلے میں محبہ صحابہ ظلم کہلاتا ہے اطاعت آئمہ کے مقابلے میں تنقید آئمہ ظلم کہلاتی ہے حق بات پر عمل کرنے کے مقابلے میں ظلم کی دعوت ظلم کہلاتی ہے اچھے عمل کے مقابلے میں برے عمل کا وجود لانا یہ ظلم کہلاتا ہے میرے دوستو یہ شریعت کی تعلیمات ہیں تواصی بالحق کرنا ہے حرام نے آپ کو جتنا علم دیا آپ اتنے علم کے عالم ہیں جتنا اللہ نے تقا دیا اتنے تقوے کے متقی ہیں جتنی اللہ نے تحارت دی ہے اتنے آپ متاہرین ہیں آپ کی ذمہ داری ہے اپنے علم کے مطابق آپ دعوت دے گے جہاں بندے کو سمت نہ ہے عقابر سے پوچھ لے گا جہاں بندہ بتا کر سکے عقابر سے وقت نہ کرے گا اسے تواصی بالحق کہتے ہیں پوری زندگی اس کام کو کرنا ہے نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت مسلہ پہل سنت والجواد عقابرین و رمائد و بند نعرہ تکبیر تواصی بالحق کی ذمہ داری ہے ہماری اب تواصی بالحق کی بنیاد پہ ایک جملہ کہتا ہوں حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا میری عمد تمہاری مثال ایسی ہے جیسے پروان شما پہ آکے جل رہے ہوتے ہیں تم ویسے جہنم میں گر رہے ہو میں تمہاری کمروں سے پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں تو پیغمبر کی افات کے بعد پیغمبر کے وارث علماء ہیں پیغمبر کے وارث جماعت علماء ہیں اب وارث کو وہی چیز مل کر وراثت حاصل ہو جاتی ہے جو مورث چھوڑ کے جاتا ہے اگر والد محترم زمین چھوڑ کے جائے اولاد زمین کی مالک کہلاتی ہے جیداد چھوڑ کے جائے اولاد جیداد کی وارث کہلاتی ہے والد مال و دولت چھوڑ کے جائے اولاد مال و دولت چھوڑ کے جاتی ہے میرے پیغمبر کے ارشاد فرماتے ہیں فرمایا نحن ماشر الانبیاء لا نورسو ولا نورسو ما ترکناہو صدقہ فرمایا لوگو یاد رکنا ہم علماء انبیاء کی جماعت ہیں انبیاء کی جماعت جو چھوڑ کے جائے وہ صدقہ ہوتی ہے وہ کیا ہے فرمایا اِنَّمَا وَرْوَسُ الْعِلْمَا فَمَنْ اَحَذَهُ اَحَذَ بِحَذِّمْ وَا فِرْ علماء قرآنم کی جماعت سنو پیغمبر علم چھوڑ کے جاتا ہے جس علم کی بنیاد پہ علماء انبیاء کے وائز قرار پاتے ہیں جس عالم نے جتنا علم پیغمبر سے لیا اتنا بڑا درجہ پایا سبحان اللہ یہ تواصی بالحق ہے اور میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں پیغمبر الاسلام نے ایک جملہ فرمایا ہے بات آئیے تو کہتا جاؤ میرا یہ عنوان نہیں تھا لیکن حدیث پاک کا جملہ آیا تمہیں توڑی تشریح کرتے جاؤں اللہ اس کی قبر پہ کروڑ اور بورا ہمتے نازل فرمائے وہ فرماتے ہیں جملہ بڑے سمجھنے کا ہے اللہ کی رسول نے فرمایا نہ نماشر علم بیاء لا نورس و لا نورس کام بیاء کی جماعت نہ کسی مال و دولت کی وارث بنتی ہے نہ مال و دولت کی وارث بناتی ہے بلکہ کیا ہے جو علم چھوڑ کے جائے ما ترک نہ ہو صدقہ وہ علم بصدقہ جو کچھ مالیت چھوڑ کے جائے وہ مالیت بصدقہ اسی بنیاد پہ امہ جان سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین خلیفت المسلمین جانشی میں پیغمبر خلیفہ حول حلط ابو بکر کے دربات میں آ کر باغف ادھت کا سوال کیا تھا تو ابو بکر نے فرمایا میری بیٹی فاطمت الزہرہ مجھے باغف ادھت دینے میں کوئی ججک نہیں ہے کوئی حال نہیں ہے کوئی ترقد نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن آپ اپنے چچا اب باست سے پوچھ لیجئے اپنے سرطاج یعنی حیدر سے پوچھ لیجئے رضی اللہ عنہما وہ اس بات کو ویریفائٹ کریں گے اس بات کی تصدیق کریں گے جس پیغمبر کی وراست کی بات آپ فرما رہی ہے آپ کے والد محترم حضرت رسول اللہ نے فرمایا تھا انبیاء کی وراست تقسیم نہیں ہوتی اگر آپ کو زمین چاہیے فیدت کی زمین کی پہنائش کر لیں دس کنہ بڑھ کے ابو بکر زمین آپ کے قدموں پہ نسار کر دے گا لیکن یہ زمین کی وراست آگے نہیں چلتی آپ کے والد محترم کا فرمان ہے تو امہ جان نے فرمایا تھا مجھے زمین کی لالت نہیں ہے زمین کی حلس نہیں ہے میں مال کی مالت نہیں بننا چاہتی لیکن میں آئی ہی صلیتی میں چاہتی تھی ابو کی نشانی مل جائے لیکن اب ابو ہی کا فرمان پتا چلا ہے کہ وراست اولاد میں منتقل نہیں ہوتی مجھے ابو کے حکم ماننا ہے زمین نہیں چاہتی سبحان اللہ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں فرمائے ادھر ایک لحظ پہ غور کرو اللہ کے رسول اللہ فرمائے ما ترک نہ ہو صدقہ جسے ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے فرمایا صدقے کے لئے دو شرطیں ہیں نمبر ایک متصدق صدقہ کرنے والا جب صدقہ کر رہا ہو تو اپنے مال کا مالک بھی ہو نمبر دو صدقہ کرنے والا صدقے کے وقت زندہ سلامت بھی ہو فرما وفات والے کے مال کو صدقہ وارث ان سے پوچھے بغیر کیسے کریں گے یہ اپنا مال ہے نا اس کا مالک ہو میں مثال دیتا ہوں مولا تیک رومان چاہتی بکری ٹھہری ہو میں پکڑ کروں صدقہ یہ صدقہ نہیں ہے یہ غصب ہے یہ تو میں کسی کی مال پہ ڈاکہ نہ آ رہا ہوں اس کے پوچھے بہار صدقہ صدقہ بنتا تب ہے جب میں اپنے مال کا مالک ہوں پھر صدقہ بنتا ہے حیرت نانوطوی نے فرمایا پیغمبر کی وراست علمیہ وراست مالیہ یہ صدقہ بنتی ہے تو دو چیزیں پیغمبر اسلام میں ثابت ہے حضور وفات نبوی کے بعد بھی اپنے مال کے مالک بھی ہیں اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں نارِ تکبیر تاجِ تختِ ختمِ نبوت حیات النبی عقیدہ حیات النبی حق اٹھا کے جنہ عقیدہ ہوئے زورنا کے عقیدہ حیات النبی مسرہ کہا کہل سنت والجوار نارِ تکبیر تو ما ترک رہو صدقہ فرمایا صدقہ بنتا ہی تب ہے جب متصدق مالک مالک ہو اپنی قبر میں زندہ بھی ہو قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمہ اللہ دان من دوبن سے ڈیٹھ سو سال پہلے کے حکمی ہے تصدیر مذری سورتِ عذاب آیت نبت ترپن وما کان لکم انتوزوں کے تحت اس آیت کی شرعوں لکھتے ہیں فرمایا لوگو یاد رکنا قلت و جازا ایتون لی اجنی انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیلن لئننن یونس ولم یکا مزواجو صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغمبر کے صدقے کی بات ہے تو پیغمبر نے صدقہ چھوڑا علم کا چھوڑا و تواصر بالحق میں تواصی حق یہ ہے ہم پیغمبر کے اس آرمال کے صدقہ علم کو لے کر دنیا میں جائیں گے علوم پھیلائیں گے تعلیمات پھیلائیں گے فرامین پھیلائیں گے آقامات پھیلائیں گے پیغمبر کی باتیں پیغمبر کی حدیثیں پیغمبر کے اشادات دنیا میں جا کر بتائیں گے اسے تواصی بالحق کہتے ہیں اور اگر اس دعوت کے زمرے میں اس دعوت کے نتیجے میں اس دعوت دین کی پیدائش میں تکلیفیں آئیں تو تکلیفوں پہ دعوت چھوڑ دینی ہے تکلیفوں پہ دین کی باتیں بھیلانا کم کر دینی ہے تکلیف آنے پر سچا عقیدہ مسجون عمل کی دعوت چھوڑیں گے کہا جی نہیں رب کائنات نے فرمایا تلاسو بالحق کے بعد و تلاسو بالصبر یہ وہ لوگ ہیں جب ان کی دعوت کے نتیجے میں مشکلات آتی ہے آزمائش و عالم اور مسائد کے پہاور توڑ جاتے ہیں یہ سبر کر کے دکھاتے ہیں دعوت نہیں چھوڑتے ہیں سبحان اللہ تب ہی امام شافی نے فرمایا کہ یہ اکیلی صورت اترتی تو سعیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی سبحان اللہ اس قرآن کریم کی چار باتوں کے مصداق ہمارے مالانا ہمارے مخدوم حضرت پیر صیف الرحمن علیہ رحمت الرحمن اس کے مصداق تھے عملی طور پہ تھے خدا کی قسم اس بندے کا عقیدہ ایسے ٹھیک ہے جیسے چرتے صورت پہ ہمیں یقین ہے اس کا عمل ایسے مسلون ہے جیسے ہمیں چرتا صورت چاف لگ راتا ہے دعوت کا اثر آج دنیا دیکھ رہی ہے سبر کے اثر قبول بالا دنیا میں میرے دوستو میں اسی باتوں پر آپ کی خدمت میں جملہ کہوں گا ہم نے شیخ کی وفات کے بعد اس دعوت کو نہیں چھوڑنا ہم نے صحیح عقیدہ مسلون عمل تواصی بالحق کی دعوت تواصی بالصبر کے معاملات کو اپنانا ہے ان کی اولاد کے ساتھ رہنا ہے شیخ کی دعوت کو پوری دنیا میں پیلانا ہے کرتے ہیں اس پر ارادہ سارے دوست کرتے ہیں یہ دعوت کو لے کر چلیں گے اللہ آپ کو رمی صراط مستقیمتہ فرمائے اکول کو لہذا واستغفر اللہ وآرد آوانا ان الحمدللہ رب العالمین